اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل اینڈ اینڈر ویڈیو آج کے ویورز میں نے زبردست سی چکن کیک ریسپی بنائی ہے جب آپ بنائیں گے تو بچے بھی آپ کے خوش ہو جائیں گے اور آپ سے فرمائش بھی کریں گے یہ اتنی ٹیسٹی اور سوفٹ بنیتی ہے اور بالکل ریسٹورنٹ جیسی لکھ ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کے لیے میں نے ون اینڈ ہاف کیجی چکن لیا ہے اور مکس چکن ہے لیک پیس کو میں نے کٹ لگا اور اس کے ساتھ میں اس میں دو ٹیبل سپون ڈال رہی ہوں لیسن ادھر کا پیسٹ ہے اس میں ایک چمچ میں نے نمک ڈالا ہے ون ٹی بی ایس ہے باقی آپ اس کو اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ کم زیادہ جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں ساتھ میں ون ٹی بی ایس ہی میں نے اس میں ڈالی ہے لال مرچ اگر کشمیری لال مرچ ہو تو بہت بیسٹ ہے اس سے اس کا کلر خوبصورت آئے گا تین سے چار ٹیبل سپون یا ہاف کپ کہلے اس میں میں نے دہی ڈالا ہے دو سے تین دوپ اس میں ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے اور اس کی اچھی سی مکسنگ کریں گے اور مکس کر کے اس کو جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے ہم تھرٹی منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں مسالے اچھے سے جو ہے نا وہ ایڈ ہو جائے آپ اس کو بنائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے اگر میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئرز رور کر کے ایک پیارا سکرنٹ کیا کریں تو اس کو میں نے رکھ دیا ہے ایک س ساتھ اس میں میں نے دو ٹیبل سپون ڈالا تھا مکھان ان کو جب مکس کیا مکس ہونے کے بعد یہ میں نے تین پیاس سے میڈیم سائز کے وہ ڈالے ہیں آپ نے گریوی اپنے حساب سے بنانی ہے اگر آپ زیادہ بناتے ہیں تو آپ ایک پیاس زیادہ کر سکتے ہیں کم بناتے ہیں تو ایک پیاس کم بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کو ذرا جیسے ہی وہ سوفٹ ہوئے تو یہ میں نے تین ٹیماتر ہیں جو کارٹ کے رکھے تھے رفلی کارٹے ہیں اس کی کوئی بہت زیادہ مطلب گریوی بنانے میں یہ نہیں ہے کہ ہم نے بہت فائن چیزیں جو ہے نا وہ کارٹی ہیں کیونکہ اس کو ہم نے آگے جو ہے نا پیسنا بھی ہے تو آپ دیکھیں گے یہ دو ٹیبل سپون اس میں میں نے یہ لیسنا درد کا پیسٹ ڈالا ہے ہاف ٹی ایس پی نمک ڈالا ہے نمک اور مرچ یہاں میں مسالے کے اکارڈنگ ڈالوں گی ہاف ٹی ایس پی اس میں میں نے لال مرچ ڈالی ہے یہ پندرہ سے بیس بادام ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں کاجو بھی آپ ڈال سکتے ہیں اگر دونوں چیزیں نہیں ڈالنا چاہتے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بادام کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بلکل آپ کو ایسے کھاتے ہوئے لگے گا کہ جیسے آپ کسی ریسٹورن میں بیٹھ کے اس کو کھا رہے ہیں تو یہ دیکھیں اچھی طرح ان کو مکس کریں اور یہی پانیس کا ڈرائے کرنا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا اب دوسری کڑائی ہوئی ہے دوسری کڑائی میں اب ہم نے جو چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کے لیے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئ ڈالا ہے اور وہ سارا کا سارا چکن ڈال کے اس کو ہائی فلیم کے اوپر جو ہے نا کوک کرنا ہے تاکہ وہ سارا جو دہی ہے مسالیں ہیں اس کے اندر چلے جائے دہی اس کو جو ہے نا چپک جائے اور دوسری سیٹ پہ چولے کے اوپر میں نے ایک چھوٹا سا کوئلہ رکھا ہوا ہے دھوان دینے کے لیے اس کو اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کو گریل پین میں ڈال کے تو چولے کے اوپر بھی اس کو تھوڑا سا دھوان دے سکتے ہیں تاکہ اس میں سموکی فلیور اور سموکی فلیور میں اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جیسے ہی اس کا پانی دے کے ڈرائ ہوا یہ میں نے چھوٹی سی کٹوری رکھی ہے اسی میں میں یہ کوئلہ رکھا ہے ساتھ میں دو اس کے اوپر دو سے تین ڈراب ڈالیں گے آئل اور اس کو ہم دم کے لیے کور لگا دیں گے جیسے ہی اس کی نکلنا شروع ہوگی اگر آپ یہ اس کو دعا نہیں دینا چاہتے سموکی فلیور نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کو بھی سکپ کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ آئے گا تو اب یہ دیکھیں یہ سارا مسالہ میں نے اس کو اچھی طرح سے چوپ کر لیا ہے اب اسی کڑاہی میں اسی چکن میں اس کو میں نے سارا مسالہ ایڈ کرتی ہے تو اس کو اب مسالہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں کوئی اور چیز نہیں ڈالنی اس کو میں نے کور لگا کے جو ہے نا اس کو تقریباً سات سے آٹھ مینٹ پکائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا چیک کریں گے اس دوران آپ چیک کرتے رہے گا کیونٹی اس میں بار بار تو نہیں دکھایا جاتا کہ میں آپ کو چیک کر رہی ہوں یا نہیں لیکن یہ اس دوران دکھاتے ہیں یہ آدھا کب پانی تھا اسی چوپر میں میں نے ڈال کی اس کو ذرا ساف کر لیا ہے اور اس میں ہمارا گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جائے گا جب ہم اس کو میڈیم فلیم کے اوپر کور لگا کے رکھیں گے تو یہ دیکھیں تقریباً سات آٹھ مینٹ کیلے یا دس مینٹ کے بعد میڈیم فلیم کو جب میں نے ڈککن اٹھایا تو گوشت اچھی طرح سے گل چکا تھا اور اس کا فلیم میں نے تھوڑا ہائی کر دیا کیونکہ میں اس میں اور تھوڑی سی گریوی گاڑی کرنی چاہ رہی تھی یہ ہاف ٹی ایس پی میں نے ڈالی ہے اس پہ کسوری میں تھی اور یہ دھنیا اور جو ہے گرم سالہ مکس وہ ہاف ٹی ایس پی ڈالا ہے اور اس کو اس طرح میں نے اچھا سا مکس کر کے فلیم اس کا ہائی رہنے دیا ہے تاکہ یہ اور تھوڑا سا ڈرائے ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی یہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور گوشت بھی بہت اچھے سے گل چکا ہے کیونکہ کھڑا کھڑا گوشت مجھے خود بھی نہیں پسند تو میں تھوڑا اس کو زیادہ ہی جو ہے نا ٹینڈر کرتی ہوں اس کے بعد یہ اس میں ہاف کپ ڈالیں گے کریم اور کریم ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا بس ایک سے دو دفعہ لائیں گے تاکہ کریم بھی اچھی طرح بیچ میں مکس ہو جائے اور اس کے بعد ڈش آؤٹ کریں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد آپ اس کو چپاتی کے ساتھ اور نان کے ساتھ کھائیے بہت تیسٹی لگتا ہے اس کو بنائیں ضرور مجھے بھی بتائیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک آپ کو دوبارہ ملوں گی اللہ حافظ